اور سیاحت کے فروغ کے لیے سیویل ایوییشن کا اخدام سکردو ائرپورٹ پر انٹرناشنل فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی تیاریاں جاری ہیں سلاہ الدین ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس حوالے سے جانیں گے سلاہ الدین بتائے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہے سلسلے میں دیکھیں بلکل یہ وزیراعظم کے ویجن ہے سیاحت کے پروپ کے حوالے سے تو سکردو ائرپورٹ کو روہ سال جون جولائی تک عالمی پروازوں کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے لیے فعل بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں سارے سات ہزار فٹ بلندی پر قائم سکردو ائرپورٹ دنیا کے چند بلند ترین اور خوبصورت ائرپورٹ پر شمار کیا جاتا ہے جسے کیٹو کا گیٹرے بھی کہا جاتا ہے تصدیل ایک ہی جانب سے ائرپورٹ کی توسیق کے حوالے سے کام بھی شروع کیے گئے ہیں اور سکردو ائرپورٹ کو ہر موسم کے لیے قابل استعمال بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے کی ہدایت کی گئی ہیں جس پر رنوے پر جدید کیاٹائی سسٹم بھی نصد کیے جائیں گے خراب موسم میں بھی سیاروں کی لینڈنگ ممکن ہو سکے گی جس طرح سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں تاکہ یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ چھ ماہ کے اندر اندر فوری طور پر اس کو قابل استعمال بنا جائے انٹرنیشنل فلائٹوں کے لیے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے تی اے کی جانے سے جس سے سیاہت کو بھی فروغ ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا تھا